اب میں مہدد سامائیم ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت جو ہم سب کے لیے کامن ہے آج کی اس مجلس اور پروگرام کا فانکشن کا مہمان و خصوصی جناب سعید احمد ڈیٹی ڈیریکٹر ڈی این آر ڈی شمالی لاخجات گلگت سے مدارش کروں گا کہ آپ اپنے درے خیالات سے نوازیں جناب سعید احمد میرے مہدد سامائیم کا سوئی ہے میری بات پہ یہ ہے کہ میں انتہائی ممنون ہوں سکول ملیجمنٹ کا اور جو کی لوگ ملیجمنٹ کے پیچھے ہیں میروں نے مجھے آج مفارکتی کے طور پر اس تطویر میں شکل کرتی میں انتہائی ممنون ہوں سکول ملیجمنٹ کا جانتک تعلیم کی حالیت کا تعلق ہے اس سے میرے خرد میں خردہ صاحب نے کافی شویر سے بتایا اور اس سے انکار نہیں کیا گا سکتا تعلیم ہی ہے جس نے کی انسان کو انسان بڑھا ہے ورنہ یہ منتر تھا ایک جانوال حال ہے کہ ہمارے یہاں ایک پرائیویٹ ادارے نے اس پبلک سکول کے طور پر اس ادارے کی امتدا کی اس سے پہلے میرے خیال میں ایسا کوئی ادارہ شمالی لاخجات میں لی ہے جس پر ایک انگلیش میڈی پھول کو اس طرح پر جرائے گی میں سکول مینجمنٹ کریں اس جس سے سفرہ صاحب نے فرمایا اس سے مجھے کچھ خوف بینانے لگا یہ باندر لوگ اس کی مخالفت میں بھی ہیں یہ میری پیری بار یہ میرے مجاہدے میں آیا میرے علم میں آرہا ہے کہ کچھ لوگ اس کو گرانے کی اس کو توڑنے کی اس کو ڈیگریٹ کرنے کی پوشش میں بھی ہیں کچھ لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں جو لوگ انسانیت کے دشمن ہیں جو لوگ انسانیت کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ایسے ہی ادارے ہوتے ہیں جو امتدائی طور پر جب وہ کھل جاتے ہیں یا ان کا ادرا ہو جاتا ہے تو ان کی افادیت یا ان کی اہمیت سے آدمی کو آخرت نہیں ہوتی اب سرسائید احمق خان جنہوں نے اسلام مسلمانوں کو تاریم کی ادرا کی اس کے سکول کی آپ حالت دیکھیں اس میں کل پندرہ لڑکے تھے سورہ لڑکے اور ان سورہ لڑکوں نے ایک ساتھ تک پڑھا اس کے بعد کی رہو کی دینات کم ہو کے تس ہوئے کیونکہ ملہ نے میں بیتہ پارو جی کہوں گا ملہ جی حالب نہیں کہوں گا ملہ ایک دین ملہ ہے ایک دین اللہ ہے ہم نہ جائیں دین اللہ پیار جائیں اور اللہ کا فرمانہ یہ ہے آپ نے ان کے رسول کو سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لئے چین جانا پڑے تو بھی گریز نہ کریں تو اس وقت عرب اسلام سے چین جانا ایسے تھا جیسے آج یہاں سے اب تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے آپ صبح جہاز بھی بیٹھتے ہیں شام کو دنیا کے دوسرے پہنے پہنچاتے ہیں اس وقت آپ اونٹ پہ بیٹھتے تھے بھڑے پہ بیٹھتے تھے آپ کو سفر دیکھنے میں بڑی بشواریاں مانتے ہیں اس کے باوجود جیوں نے بڑی تلقیم کی اور علم ایک ایسی چیز ہے جس نے آپ کو انسانیت سے روشناس کراتے ہیں انسان کیا ہے اس سے روشناس اب مثلا چھوٹی سی مثال میں لے دیتا ہوں آپ کی شوارے نہ خجال پڑے پاکستان مرنے سے پہلے یہاں کیا تھا ہم مکعی کی روٹی ہمیں محسن نہیں تھی پھولی ہمیں شام کو جو ہے گرم کبرے محسن نہیں آپ کو پورا بستر محسن نہیں تھی یہ علم ہی کا دیا ہوا ہے کہ اسے کے کے اچ بنی اسے دنیا پھولی ہم دنیا میں دنیا والے ہمارے پاس آئے گی اس میں میں بلی بات دو یہ ہے کہ آپ لوگ وارڈسپلائی کا جہاں تک تعلق ہے اگر اس سکول میں آپ لوگ سمجھتے ہیں اسی سکول میں وارڈسپلائی سکیم ہو تو میں آپ لوگوں کو دینے کے لیے دیا روش انشاءاللہ اب کو پہر رکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے یہاں وارڈسپلائی کا کلیکشن لگتا ہے اگر آپ لوگ یہ سکول نانیشمنت میں سمجھتے ہیں یہاں جو ہے یہ سینیکیشن کا بندوبست ہی ہونا چاہیے تو سینیکیشن کے لیے میں آپ کو ایکیومنٹ دے سکتا اگر یہ سکول کی چار ساریسی گھلی میں چلنا ہے پھانچ سال تک کیونے انسطال کریں یعنی جیسے سرفان صاحب میرے کلاس فیلو رہے ہیں مکھٹے رہے ہیں اس میں کوئی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ وسائل جو ہے صحیح طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور صحیح ان کے اس سے مفاد لوگوں کو عوام کو کمیونٹی کے مل رہے ہیں تو میں آپ سب کا انتہائی فیر ممنون ہوں اور میں یہ خرق بزارش کروں گا سارے وہ شکنداس کے لوگوں سے کہ اس سکول کو آپ لوگ پینپنے میں اس کو آگے پڑھانے میں اس کی ڈیولپمنٹ میں جتے بھی جسدیات کی ہونی چاہیے اور ہمارے طرف سے بھی سرکاری ادارے کے طور پر یا گورنمنٹ ارگنیزشنز ہیں ان کی طرف سے بھی جو بھی حل ہو سکتی ہے آپ کے سکائی لائٹس کا ہے یا آپ کے سیمیٹیشن کا ہے وہ ہمارے لئے کوئی پراغمم نہیں آپ کے وارڈ سپلائی کا ہے وہ کوئی پراغمم ہمارے لئے یہ ایسے اداروں کی نہیں لیکن شارت یہ ہونی چاہیے کہ یہ سکول اس مکان میں کم از کم پانچ سال چلے کم از کم پانچ سال ہاں دیارنگ کی ہو کہ یہ چلتا ہے ہم آپ کو سیمیٹیشن بھی دیں گے ہم آپ کو سکائی لائٹس کو پروائی کریں گے باقی یہ رہا ہے کہ میں سچی بات یہ ہے کہ ان کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے کیسے ادارے کی افتدار شمائی لقاجات میں پہلی بار کی اور یہ ایک مثال بن سکتی ہے دوسرے علاموں کے لئے دوسرے زلوں کے لئے دوسرے گاؤں کے لئے تو اس کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں کا فیر ایک بار شکریہ نہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مہمان یہاں بلایا میں بڑا ممنون ہوں کوش کھنداز نہیں بھی اس ہی میرے در چیز پی زیادہ ہے کیونکہ لوگ پراغریسیو پسند کے لوگ اسی پراغریسیو لوگوں سے I like پراغریسیو لوگوں جو لوگ پراغریسیو ہوں میں ان کو پسند کرنا گا کنزرویو لوگوں کو I don't like تو اس کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں کا ایک بار شکریہ آدھا کروں گا اور شکریہ آدھا کرتا ہوں گا شکریہ آدھا کرتا ہوں گا شکریہ آدھا کرتا ہوں گا